اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام نماز کے طریقے سے مطالق ترس کا سلسلہ جاری ہے آج کا درس تین مسئلوں پر مستمیل ہوگا مسئلہ نمبر دو سو ایک دو سو تین دو سو دو اور دو سو تین یہ تین مسئلے ہیں ان تینوں مسئلوں کو آج کے اس درس میں پیش کیا جائے گا تو مسئلہ نمبر دو سو ایک امام یا منفرد پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ہی صورت تلاوت کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس مسئلے کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے عن معاذ بن عبداللہ الجوہنی رضی اللہ عنہ قال ان رجلا من الجوہنة اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في الصوح اذا سلسلت الارض فر رکعتین کلتیہما فلا ادری انا سیاق ام قرأ ذالک عمدن رواہ ابو دعود حضرت معاذ ابن عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوہنہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں اس نے کیا بتایا انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في الصبح اذا سلسلت فر رکعتین یعنی سورة الزلزال کو تلاوت فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دونوں رکعتوں میں سنا راوی کہتے ہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سہون کیا یا عمدن کیا اسے امام عودعود نے اب اس رنگ کے اندر نقل کیا اس روایت کو تو اس بات سے اس روایت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے امام ہو یا منفرد ہو دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کلاوت کر سکتا ہے جائز مسئلہ نمبر دو سو دو اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بلکل یاد نہ ہو تو اس ایک رات کی جگہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہئے اور اس مسئلے کی کہ ثبوت کے لیے وہ روایت اور وہ حدیث یہاں پیش کی گئی ہے جسے امام ترمیدی اور امام ابو داود رحمت اللہ علی نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے ان رفاعت ابن رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رجلاً الصلاة فقال ان كان معاکا قرآن فقر یعنی اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو اسے پڑھ لو وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهِ وَرْنَا الحمد للہ اللہ اکبر وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پڑھتا روح کرلو اسے عبود آدھو ترمیسی نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر دو سو تین قرآن کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں سوالی آیات کے جواب میں کچھ مسنون کلمات ہیں جسے کہنا چاہئے اور اسے کہنا مسنون ہے عنی بن عباس رضی اللہ عنہما انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قرآ سب بحسم ربک الاعلا قال سبحان ربی الاعلا رواہ ابو داود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نماز میں سب بحسم ربک الاعلا یعنی کی اپنے بلند مرتبہ رب کی پاکی بیان کر سبحسم ربک الاعلا کا مطلب یہی ہے تو جب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نماز میں تو جواب میں سبحان ربی الاعلا میرا بلند مرتبہ رب پاک ہے یعنی سبحان ربی الاعلا آپ پڑھا کرتے تھے اسے بوداود نے روایت کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس طرح کی آیات مختلف صورتوں میں جہاں بھی سوالیہ آیات ہیں وہاں اس طرح کے جو مسنون کلمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں اسے ہمیں کہنا چاہیے اور یہ مسنون ہوگا عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منكم والتین والزیتون فانتهہ إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أخسم بیوم القیامة فانتهہ إلى أليس ذلك بقادر على أن يحیي الموت فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فَبَلَغَفَ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ رواح و داود اس ثوایت کے اندر کئی ایک جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ان آیات کے سوالیا جگہوں پر کیا کہنا چاہئے اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورة تین کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ یعنی اس کا مطلب یہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اس جواب میں کیا کہے اسے جواب میں کہنا چاہئے بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واقعی سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا جب کوئی آدمی سورة القیامہ کی تلاوت کرے اور اس آیت پر پہنچے عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَ کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کی مردوں کو زندہ کر دے جواب میں کہنا چاہئے بَلَا ہاں قادر ہے اللہ تعالی اور جو آدمی سورة المرسلات کی تلاوت کرے اور وہ اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یعنی منکرین حق اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پر جب پہنچے تو اسے جواب میں یہ کہنا چاہئے آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے اسے ابو دعوت نے روایت کیا سامین اکرام یہ وہ آیات ہیں جہاں پہ وہ مختلف صورتیں ہیں جہاں سوال یہ آیات ہیں اور ان کے جواب میں ہمیں ان کلمات کو کہنا چاہئے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جواب میں وہ کلمات کہیں ہیں یا کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت رسول کے مطابق نماز پر پڑھنے کی تحفیق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ